لاؤ جی نام سن لے آجے علامہ مولانا زفر الدین اے بدر علیہ السلام بدر صاحب جی ہیں خلیفہ کون کیا ہیں کس کے پچھا بولیوں اس جنے دے خلیفہ نے جس جنے تھی شان ہے کہ ایک بلوی آئی انہیں کہا میں امام جا پر سازر تتیدار کرنا کہ آلہ حضر بریر بینوں کہنے لگی کسی وڈے بولنی ساتھ ہو آپ نے برنایا میں وڈہ کر ہوئی نا لوگ وڈہ آدھیں تو دس گل کیے انہیں کہا جناب میں امام جا پر سازر کا تتیدار کرنا چاہتی ہوں آلہ حضر نے چادر کیوں جی ذرا کھن کھول کے سنی ہوں لاؤ جی آلہ حضر بریلوی نے چادر اوڑی ہوئی تھی اس عورت نے کہا کہ مجھے امام جا پر سازر کا تتیدار کروائیں آلہ حضر بریلوی نے چادر اپنے مو پر ڈالی اس کو پہلے پوچھا کس کا کہنے لگی جعفر سازر کا چادر اپنے اوپر ڈالی لمبا یہ واقعہ میں نے مختصر کیا ہے چادر جب ہتائی تو چادر میں عالی عدلت نہیں تھے جعفر سازر کا ذرہ آ رہے تھے جیتوانا پسند آئی کرتا ہے سبان اللہ اتتتتتتتتتتتتتتتت جاری رہے گا بلکہ اس طرح نعرہ ماریں اب تو ان کا عرصوی ہے نا ساما تو یوں نہ رہا لگا ہوں اس کو محبت اس کو محبت اور سبھی ہے تو ذرا اونچا بول دو اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت اس کو محبت تو آلہ حضرت برید بی کے یہ خلیفہ ہیں تو میں تھوڑی سی ذرا سی وہ اپنی سوائی کے لیے اپنے آپ کو بھی یہ میں سنا رہا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے کہو آمین میرے کلیجے کے ٹکڑوں سیدی آلہ حضرت کے خلیفہ مولانا علامہ مفتی شیخ الحدیث سفر علیہان بہاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جوائرِ غیبی کنزِ چہارم میں ایک واقعہ لکھا ہے وہ ورماتے ہیں نبی پاک جانے جانا مہراج کی رات جنت میں ٹیلتے ہوئے جنت میں ٹیلتے ہوئے ایک خاص جگہ پہنچے جہاں ایک صندوق تھا حضور نے اسے کھولا وچوں نے نکلے جھبا کیے نکلے ایک وہ سمجھنے ہو کیوں نے اے جڑاو پائید ہے جھبا اوہ غریب نواز جھبا سرکار نے پایا ہے تو سرکار نے جھبا پا کے عرض کی تھی یا اللہ یہ جھبا صرف میں ہی پا سکنا یا کوئی اور بھی پاس حضرت ہے میری امت میں چھو حالانکہ اے واقعہ حضرت شاہ نظام الدین علیاء نے بھی نکھایا لیکن میں اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا ہوں تاکہ شک نہ رہے اعلیٰ حضرت پریلوی کے غریبہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اوہ جھبا پہنا اللہ سے عرض کی تھی پھر کوئی اور پاس حضرت ہے اللہ نے فرمایا چوہاں یارہ وچوں ایک یار پاس حضرت ہے ساری امت میں ساری امت ہے چوہاں یارہ میں چوہاں ایک یار حضور نے عرض کی تھی کیڑا اللہ نے فرمایا میں ایک سوال تجھے سکھاتا ہوں مابو جواب بھی سکھاتا ہوں چاروں سے باری باری سوال کرنا یہ جواب جو دے گئے اس کو جبا پہنا دے ذرا جاگ کے کہنا سوال اللہ اور سبحان اللہ کی قسم ہے آپ کو کہ آپ نے یہ واقعہ سننے کے بعد عمل کا بھی وعدہ کرنا ہے کروں گے یہ نہیں میرا پتر کے بسگارے نورے مارے نکل گئے اتوبار نکل دیں جناب تیری ایسی تیری ایسی فلانا ایسا فلانا ایسا پتر و مومن ایسے نہیں ہوتا مومن وہ ہوتا ہے جو میتھا ہو مومن وہ ہوتا ہے جو اخلاق والا ہو مومن وہ ہوتا ہے جو بولے لو جی سرکار قریب تشریف لے آئے بیٹھے اور آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بلایا کہہ دیں سبحان اللہ جڑھ چوہ یارو بینات سبحان اللہ آکھے یارو بینات نسلہ تار دے سیدنا عمر فاروق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو دوں آئے نا عزور نے فرمایا اگر میں آپ کو یہ جببہ دھوں سوال ہی تو یہی تھا اگر میں آپ کو یہ جببہ دوں تو آپ کیا کریں گے انہا عرض کی تھی جان میری بھی تو میری مات میرے پیود بھی تو آٹھے تھے قربان میں پوری دنیا کو سجائی سے بھر دوں گا فرمایا اجلس مکان اپنی جگہ جا کے بے منجھو سرکار سجنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مکام پر آکر بیٹھ گئے سوما کاما عمرو پھر حضرت عمر اٹھے عزور نے فرمایا جب توانی چھپا دے ہمیں تکی کرو میں عرض کی تھی پوری دنیا کو عدالت سے بھر دوں گا فرمایا تو سومایہ پوری جگہ جا بے منجھو تیسرے نمبر پہ عثمانے گلی پاک اٹھے اور یہ ترتیب خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے یہ دماغ میں رکھنا کہ پہلے خلیبہ مبکر پھر دوسرے مبکر پھر تیسرے عثمانے گلی آئے حضور نے فرمایا توانی چھپا دے ہمیں کی کرو گے انہا عرض کی تھی پوری دنیا نوں میں خجانہ پار دیا گا حضور نے فرمایا توسی بھی اپنی جگہ پہ بے جاؤ پھر مولا علی آئے انہا حضور پاک نے فرمایا جیسرے توانی چھپا دے ہمیں تفقیق کرو گے تے حضرت علی نے عرض کی تھی گناہ گاران کے گناہ ویکھنگا تے چھپ کر کے انہا ہوتے چادر پہ دیا گا اتنی ٹلی زمان اللہ نہیں اب وہ چھپا ہے فقر کا چھپا کمسا ہے یہ مولانا زبر الدین پیاری نے نہیں لکھا کہ وہ فقر کا چھپا ہے لیکن یہی بات معبوبِ الٰہ نے لکھی ہے معبوبِ الٰہ ورماتے ہیں وہ چھپا ہے فقر فقر حضور کے سامنے جب علی پاک نے کہا میں پردے ڈالوں گا حضور نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے بڑھمایا تم جھپے کے لیے ہو جھپا تمہارے لیے ہے ایک بات ایک بات تیع ہو گئی کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو مارفتِ خدا ملے چاہتے ہو چاہتے ہو آپ اگر چاہتے ہو کہ آپ فقر ملے آگے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے درجات بلند ہو تو عیب تکنے جاؤ چھپانے جاؤ چونکہ عیب دھاپنا خدا کی بھی سنت ہے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے مرتضیٰ کی بھی سنت ہے